اے نبی تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یعنی میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں یا میں اللہ تعالی نے جو مجھے خزانے عطا کیے ہیں ان پہ کوئی میری اپنی مرضی ہے ہر انسان کو اللہ تعالی نے کچھ نے کچھ دیا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی تو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ صحیح مسلم کی حدیث لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھی کہ اللہ تعالی نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے تو وہ کہتے ہیں اور خزانوں کی چابیاں عطا فرمائے وہ کہتے ہیں پوری کائنات کی چابیاں دے دی ہیں وہ واضح انہا حدیث میں موجود ہے کہ وہ رومنز اور پرشینز کو جو مغلوب کرنا تھا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ کے ذریعے ان کے خزانے اس امت کو ملنے والے تھے اس سے مراد وہ چیزیں اس لیے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے جب مال کی ریل پیل دیکھی تو وہ صحابہ کی غربت کو یاد کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہمیں آخرت میں ملنا ہے اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے بخاری مسلم دونوں حدیث ہے یہ ساری حدیث میں نے ڈسپلے کرائی ہیں مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں یہ ویڈیو ہے اس میں ہی ساری میں نے نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ آخری خطبات میں سے ایک آپ کی وفات سے ایک مہینہ پہلے جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو آخری دفعہ ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا جب غزب احد کے شہدہ پہ آپ نے نماز جنازہ پڑی قبرستان میں آپ کے لئے ممبر لگایا گیا اور وہ خطبہ آپ نے قبرستان میں لیا اور کہا مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ دنیا کے مال کے دھانے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گے تو وہ ساری احادیث کو پیشے نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو حرارہ کا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اس وقت فوت ہو گئے ان کی محنتوں کے پھل ہم کھا رہے ہیں یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا وہ خزانے تم ان کو استعمال کر رہے ہو یہ الفاظ ہے مغاری مسلم میں لہذا کوئی بھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی یہاں پر ان خزانوں سے مراد وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اللہ کے نبی کو نو موٹ ذات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کیوں نہیں دیئے گئے کہ ان کے لئے کوئی باغ ہوتا جس میں نہر رما ہوتی تو یہ اس طرح کا خزانہ انہیں مل جاتا آسمان پہ چڑھتے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہوتے تو یہ وہ ساری کے سارے یعنی دنیا کی جو منفیت کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے تو اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم فرما دو میں ایک بشر ہوں ایک رسول ہوں اور موٹ ذات اللہ کے پاس خاص یا بھی خزائن سے مراد وہ تمام موٹ ذات وہ ڈیمانڈ ہیں جو کافر رکھتے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نا میں غیب جانتا ہوں بلکل واضح آمزہ بریلوی صاحب باقی لوگ اس کا تجمہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں نا میں خود سے غیب جانتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا اس کا علم ہے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کو کس نے بتایا قرآن میں تو آیا کہ میں غیب نہیں جانتا وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے سورہ جن میں آیا یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 179 نمبر آیت میں فرمایا ولیکن اللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَا بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ چون لیتا ہے جن کے اوپر یہ غیب کی خبریں کھولتا ہے پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر تو یہ غیب کا عقیدہ ہے لیکن اللہ کے بتانے پر لیکن جہاں پر نہیں بتایا گیا وہاں نہیں قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو فرماتو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ پوچھتے ہیں وہ وعدے کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تو اللہ کے نبی کو وہ جھٹلا رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی قیامت اب اللہ کے نبی کی عزت سٹیک پہ ہے ہونا تو چاہیے کہ میرے نبی کو کہیں یہ جھوٹا نہ کہہ دے تو میں تاریخ اور سن بتا دوں اللہ نے فرمایا نہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں وہ اکثر پوچھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آپ فیتہ لے کہ نبی کا علم غیب نابتے ہیں بھئی ہم نہیں نابتے جب قرآن بار بار کہے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا اور ہم قرآن کی بات کو ریپیٹ کریں تو اس میں نابنے والی کونسی بات ہوگی ہے یعنی یہ آپ ہمیں ٹانٹ نہیں کروا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹانٹ کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو دیا وہ ہم مانتے ہیں جو نہیں دیا وہ نہیں مانتے ہیں باقی یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ نقص تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الغیب نہ دے تو یہ آپ کی نظر میں ہی نقص ہے اللہ کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے اللہ نے تو واضح فرما دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ نبی تم فرما دو کہ نہ میں غیب جانتا ہوں انسین چیزوں کو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں جو سورہ لکمان کے انڈ میں ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ اللہ کی غیب کی کنجی ہیں اب ان میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مثلا اس میں ایک چیز آئی کہ کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین میں مرے گا لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ غزوِ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کل یہاں پہ جو ہے وہ اتبا کی لاش ہوگی یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں پہ شہبہ کی لاش ہوگی اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے ان لاشوں کو اگلے دن انہی جگہوں پر پایا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی تھی مسند عامد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین بن علی کو اٹھایا وے ہیں اور زارو کتار رو رہے ہیں مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کو کس نے غمگین کیا تو فرمایا ابھی بھی جبرائی لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی اب نبی علیہ السلام کو یہ قیبی خبر کسی کے موت کے بارے میں دے دی تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے پیغمبروں کے بعد نہیں کیونکہ بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غائب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات فرمایا خواب اور خواب بھی تب غیبی خبر ہوں گے جب آپ اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لیں یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے سچی غیبی خبر ہے اور رہ گیا آخرت کا معاملہ وہ تو کنفرم ہوئی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے ویریفائی نہ کر دے جساں صحیح بخاری میں حدیث ہے ام العالی ایک بوڑے صحابی تھے عثمان بن مزعون ان کی خدمت کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئے اللہ کے نبی جب میت پہ آئے تو انہوں نے نبی الاسلام کی مجودگی میں کہہ دیا اے عثمان تیری لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ خیر ہی خیر ہیں جنتیں ہیں اور تیرا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا جو مطلب ایک دعائیں وہ دے سکتی تھی تو اللہ کے نبی الاسلام پاس کھڑے تھے آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہوگا یہ میرے کے الفاظ بھی ہیں جی تو عمل اللہ کہتی ہے میں حضور کی اس بات سے اتنی غمگین اور ڈر گئی کہ آندہ میں نے اہد کر لیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کومیٹس نہیں پاس کروں گی یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جنتی چہرہ سدھے لگدہ ہے نورانی چہرہ لوگ اپنی در سے جنتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں پھر کچھ دنوں بعد عمل اللہ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چشمہ یا پانی دکھایا گیا تو نبیل اسلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرما دیا لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر نبیل اسلام نے بیان فرمائی اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو ہم اس خواب کی تعبیر بھی نہ جان سکتے تو اس بات کو سمجھیں یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے لوگ خوابوں کے پر پورا دین کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے اور یہ تو سورہ احقاف میں بھی آیا نبی تم فرماؤں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ اسی کانٹیکسٹ میں جو تم مجھ سے موڈزات مانگتے ہو یا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہو یہ مجھے نہیں پتا ہے یہ اللہ کا ڈیسیئن ہے کہ کب کوئی موڈزہ دکھانا ہے یا کب عذاب آنا ہے رسولوں کا انکار کرنے کے عذاب آتا تھا عذاب استیصال علم الغیب کے حوالے سے بہت زیادہ کانٹروورسی ہے مسلمانوں کے اندر ایک طرف لوگ کٹیگوریکل ڈنائے کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ثابت کرتے ہوئے وہ کتنا آگے چلے جاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں حجرِ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں اممہ عائشہ حجرے میں اندر ہیں پردے میں ظاہر ہیں وہ بڑا لادلہ شاگر تھا مسروق اور ان کی کنیت تھی ابو عائشہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا بخاری مسلم دونوں میں ایسا ہی مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے حضرتِ عائشہ ایک دن تھوڑی فرینک ہوئی اور کہا بیٹا جو بھی تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندنے والا ہے اور پہلی بات ہی ایسی کی کہ پکڑ کے یعنی سمجھ نے مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدے اکھاڑ کے پرے پھینک دیا میرا یوٹیوب پر کلیپ بھی ہے سیدہ عائشہ کے پانچ عقیدے سیدہ عائشہ والے عقیدے آج امت میں بڑے کم لوگوں کے ہیں انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے لو جی کامی ختم تو وہ مسروع کہتے ہیں اممہ میری بات سنیں میں اس پر آرگومنٹ دیتا ہوں آپ تھنڈے دل سے میری بات سنیں انہوں نے کہا جی جذباتی نہ ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر انہوں نے سورہ نجم کی آیات پڑھی تو اممہ عائشہ نے کہا کہ میں اس عمت میں پہلی ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں اللہ کے نبی سے خود پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا یہ جبریل کے سامن میری ملاقات ہوئی ہے لیکن آج تک نہ دیوبندیوں کو سبر آرہا ہے نہ بریلویوں کو سبر آرہا ہے نہ شیعہ کو سبر آرہا ہے اگر اہل عدیس ایسی بات کریں کہتے ہیں اہل عدیس گستا کے رسول ہیں پھر اممہ عائشہ بھی اہل عدیس تھی اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی اللہ کے نبی سے پوچھا ہے آمزہ بریلوی صاحب سے جب ان اہل عدیس کے بارے میں پوچھا گیا حکام شریعت میں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ جو ہے نا انہوں نے جو نفی کیا ہے نا وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی کیا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے آجی اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد وہ خواب میں دیکھنا ہے وہ ہم مانتے ہیں جامعہ ترمزی میں لیکن وہ شبہ مراج کا کلیم کرتے ہیں ہاں اللہ اور نبی کی ملاقات ہوئی ہے شبہ مراج اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا ملاقات ہوئی ہے کہتے ہیں جی اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی زیارت بھی نہیں کر رہی تو پھر بلایا کیوں سی سر قرآن نے بتا دی ہے کہ ہم نے اس لیے آپ کو اسیار کروائی تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں جنت دکھائی صدرت المنتحہ دکھایا جہنم دکھا دی پیغمبروں سے ملاقاتیں کروائی یہ تھوڑی چیزیں تھی خامخواہ اپنی طرف سے پھر انہوں نے کہا دوسری بات کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دین کا حصہ بیان کر دیا کچھ چھپا لیا تو اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا پھر صورت المائدہ کی انہوں نے آیت علاوت کی یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلا علیکہ مرربک اے رسول پہچا دیجئے جو اللہ نے وعی کیا ہے آپ کی طرف اور اگر آپ نے نہ پہچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا یہ آیت پڑھ کے اما صدہ استدلالی قرآن کی ایاد سے کرتی تھی اور انہوں نے کہا اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے پیغام نہیں پہچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا لہذا جو یہ کہتا ہے کہ حضور نے کوئی خاص بات خاص لوگوں کو بتائی باقی امت کو نہیں بتائی ہے تو یہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی پہ جھوٹ ہے کیونکہ اللہ کے نبی دین بتا کے گئے ہیں پوری تصوف کھڑی ہے اس کے اوپر اما عائشہ نے وڈ کے پر ہماری یہ صوفیت کہہ جی وہ دین سینہ بہ سینہ چلتا ہے کتابوں میں سارا دین نہیں ہوتا جن کا دین کتابوں میں نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں ہمارے تو سارا دین کتابوں میں ہے اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ کا دین کتابوں کو سپورٹی بھی ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں آپ کتاب کے بلکل اُلڑ بتائیں اور سینہ بسینہ میان تو پھر ہم یہی کہیں گے نا آپ کو ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں وہ اس قسم کے ہم پھر فیض کو تو وہ تو کانیے ہی ہوں گی نا اور تیسری بات امہ عیشہ نے فرمائی کہ جو کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لو جی گالی ختم ہوگی وہ اتائی مستقل بزاد غیر مستقل بزاد وہ کیٹا گوری کا انہوں نے ڈھنائے کیا کہ بھئی غیب اگر اللہ کے نبی کو پتا بھی ہے تو وہ غیبی خبریں ہیں ان کا تو کوئی انکار نہیں کرتا مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ شریف میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کو ابزرب کر رہے ہیں اللہ کے نبی جب دنیا میں موجود تھے اس وقت نہیں تھے ابزرب کر رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے برتے وقت کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اور ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف کے باوجود کہ موت کے یعنی نزہ کے عالم میں دیکھیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں مجھے ابھی بھی جبرایل نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے وقت یہ کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں اس حدیث کے بارے میں جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی دعا صرف اللہ ہی سے میرے سچ پیپر میں میں نے ڈالی ہے میں نے کہا یہ ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور تین عقیدے کلیر کرتی ہے نمبر ون عقیدہ علم الغیب کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خبر کرے گا تو پتہ چلے گا بھرنا نہیں نمبر ٹو حاضر و ناظر وہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ شیعہ میں ہوتے ہوئے میں دیکھ رہے ہیں ابھی اللہ کے نبی جب قبر سے باہر مدینہ شیعہ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی نہیں دیکھ رہے تھے ورنہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دیکھ لیں اور تیسرا استعانت انہوں نے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا نہ فرشتے کو پکارا کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے اور کس طرح آپ کو سمجھائیں کھول کھول کر تو نہ میں غیب جان لیتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں اب جو لوگ زبردستی طلعے میں ہیں کہ اللہ کے نبی الاسلام کو نور ثابت کریں سپیشی کے طور پر تو ان کے لیے علم ہے فکری ہے یہ تو نفی ہو رہی ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں انسان ہوں ہماری طرح کا نہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی سپیشی کی بات ہو رہی ہے سپیشیز میں سے ایک سپیشی انسان ہے ایک جن ہے ایک فرشتے ہیں اس طرح پھر اور قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة الرحمن میں سورة الحجر میں اور کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے جنوں کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تو نبی علیہ السلام ایز اس پیشی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہاں آپ نورِ ہدایت ہیں وہ تو صحابہ اہلِ بیعت احدیث کی کتابِ قرآن یہ سب نور ہیں ان معنوں میں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دینے والے ہیں لیکن سپیشی قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ انسان ہونے میں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کھول کے بیان کیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بیجتے ہیں اب جب انسان ہیں تو انسانوں کے لئے آئیڈیل کون ہوگا انسان ورنہ اللہ کے نبی الاسلام ہمارے لئے آئیڈیل کیسے ہوتے فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں تو جو شخص کھاتا پیتا نہ ہو وہ شخص کسی ایسے شخص کا کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے جسے فاکے بوک کی وجہ سے کٹنے پڑے تو اللہ کے نبی نے کٹے ہیں نا تکلیف کٹی ہے ہمارے لئے آئیڈیل ہے وہ تمام حلات و واقعات جو امت پہ سکیٹڈ فارم میں آ سکتے تھے آپ پہ تکلیفیں اتری ہیں ایک دن میں دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی زندگی میں تین بیٹیوں اپنے ہاتھوں سے دفن کی چار ہی بیٹیوں تھی دو تین بیٹے ہوئے تینوں زندگی میں فوت ہوئے تینوں کو بچپن میں دفنایا چار بیٹییں جوانی کی عمر کو پہنچیں شادی شدہ ہوئیں ان میں سے بھی تین اپنی زندگی میں دفنائیں اور چوتھی جو ایک بچ گئی تھی باقی ساری اولاد فوت ہو چکی ہے اس کو بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آکے ملو گی وہ بھی بیس سال کی عمر میں نبی الاسلام کی وفات کے چھہی مینے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ وہ بھی فوت ہوگی اتنے غم کسی انسان پر ٹونڈ سکتے ہیں مجھے بتائیں اور جو ان کی اولاد ہیں جن کو اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں حسن حسین ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے یار آپ ذرا نبی الاسلام کے آساب دیکھیں کتنے مضبوط تھے اور یہ تو ایک ٹینشن ہے جو وہ ٹینشن ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ ہونا کیا ہے جو مسند ابی جالہ میں المسترگل الحاکم میں ہے کہ میں نے بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے اور ابو حریرہ کے الفاظ ہیں جس دن یہ حضور نے خواب دیکھی اس کے بعد چند دن زندہ رہے ہیں اور آپ کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا کہ یار میری امت پہ یہ مسلط ہو جائیں گے بندر امت کا غم الگ سے میں کہتا ہوں نہیں ہم سب کے غم جمع کیے جائیں نا اس سے زیادہ غم اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنا رقیق الکلب ہوتا ہے میرے آپ کے بارے میں تو چلے کوئی دور آئے ہو سکتی ہیں قرآن میں آیا حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم مومنین کے لیے حریص ہیں رعوف ہیں رحیم ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے ہرز کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو شانے نظر آ رہی ہیں یعنی لوگ بڑے سانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑی شان ملی بھی ہے لیکن آپ اللہ کے نبی کی جو تکلیفات ہیں جو آپ کی ٹینشنز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ شان تو ایک سائٹ پر رہ جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آنر یہ شان ملے تو ایک سکھی زندگی گزارے یہ ذرا نکتے کی اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے اللہ کے نبی کو اتنی شانوں کے باوجود آپ کی زندگی غموں سے عبارت مرتے وقت بھی امت کا غم اور قیامت والے دن لادہ سے غم حالانکہ اس دن مقام محمود ملایا لیکن ادھر کی ٹینشن یہ ہے کہ امت کو کسی طریقے سے بچا لوں تو پیغمبر واقعی وحبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اتنے مضبوط آساب کسی عام انسان کے ہوئی نہیں سکتے ورنہ تو انسان سوچ سوچ کے مر جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیغمبر کس کس تکلیف سے گزرتے ہیں تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں انسان ہوں انسان ہوں نے کی وجہ سے آئیڈیل بھی ہے ہمارے لئے اِن اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا لو جی آخری گل آگئی ہے میں تو نہیں اتباہ کرنے والا مگر وہی جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے یعنی خود میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے میں اس وحی کا پابان دوں جو جو مجھے اللہ حکم دیتا ہے میں وہ بجاوری اس کی کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ آیت کوئی شخص پبلیکلی مسلمانوں میں سنا سکتا ہے ہندوں میں سنا سکتا ہے کرسچنز میں سنا سکتا ہے کوئی ڈر نہیں ہے مسلمان کے آگے آپ یہ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے اور اسی کا جوڑا ہے یہ چونکہ سورت الانام اور سورت الاراف جوڑا ہے قرآن میں یہ بالکل مکی دور کی آخری صورتیں ہیں چونکہ سورت الاراف جوڑا ہے جوڑوں میں خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ ایک طرح کی جو کرٹیکل آیات ہیں وہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ نہ دوسرے جوڑے میں ریپیٹ ہو جاتی ہیں سورت البکرہ کی کئی آیات سورہ علی عمران میں ریپیٹ ہوئی ہیں لیکن مختلف انداز میں مضمون وہی ہوتا ہے اب اس کا جوڑا سورت الاراف ہے تو سورت الاراف میں جو آیت نمبر ہے ون ایٹی ایٹ سرکار وہ متقاضی ہے کہ اس کا جوڑا یہیں پہ بیان کر دیں اس کے بارے میں تو میں نے کہا تھا نا قرآن کی سب سے سخترین آیت ہی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعٌ وَلَا بَرَّ اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا اب مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو شیخ عبدالقادر جلانی اور باقی لوگوں کے بارے میں اکلیم کرنا کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں تو پھر ہم حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ بابت شاہی کوئی نہیں مگر جو اللہ چاہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ یہ اگلا ورجن آگیا سورة النام میں تو بات اللہ تعالی نے کی اس میں اور کھول دی کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں غیب خود جان لیتا تو میں خیرِ کثیر جمع کر لیتا وَمَا مَسْتَنِيَسُ اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی دنیا میں کوئی شخص غیب جان لینا وہ آنے والی تکلیف سے بچ سکتا ہے اٹلیسٹ جو سرکمسٹانسی سے لیٹڈ ہے وہ پلان کر سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں اگر میں غیب جان لیتا تو میں خیرِ کثیر جمع کر لیتا ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر خزانہ بتا چل جاتا اگر اللہ کے نبی خود غیب جان لیتے ہوتے تو یہ تیل جو سو سال پہلے عرب کی سرزمین میں نکلا ہے تو اللہ کے نبی پہلے ہی بتا دیتے تیل نیچے سے نکلا ہے لیکن اللہ نے اس کو بقفی رکھا ہے اللہ کے نبی پہ بھی اور شکر ہے بزرگاں نے دین ہی چوبینی دریافت ہویا لیتے انہوں نے کہا رہا تھا بزرگاں نے تیل دریافت کر لیا وہ ایک سینٹیفک ایفرٹ ہے جس نے بھی پوٹ کی وہ بھی حادثاتی دور پر سار ایڈون جو ہے وہ امریکہ میں پنسلوینیا سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ اللہ نے دکھانا تھا تو وہ ایک تیل کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کونہ پہ شروع میں تو یہی ہوئے ہیں جہاں پہ تیل اوپر تھا ویسے تو تیل کا کونہ آپ کو پتا ہے تقریباً دس کلومیٹر نیچے ہوتا ہے تیل دس کلومیٹر پانی کے لیے تو نہیں کوئی نیچے جائے گا پانی کے لیے تو اب ایک کلومیٹر بھی نہیں نیچے جائیں گے دو سو ڈائی سو فٹ پاکستان میں سب سے نیچے جو وارٹر ٹیبل ہے اس وقت وہ کوئٹا میں ہے وہ بھی پانٹ سو سے چھ سو فٹ ہے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہزار فٹ سے پہلے پانی نہ نکلاتا ہو تو ہزار فٹ سے بھی نیچے کوئی نہیں جاتا تو میرے بھائی ہزار فٹ کم از کم ساڑھے تین ہزار فٹ ہوں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے اور دس کلومیٹر کس نے جانا ہے نیچے اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کے انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے لیکن وہ پہلا کونہ سلوینیا میں اٹھارہ سو تریپن میں وہ کونہ بھی تک انہوں نے سیف کر کے رکھا ہے اس کی اوپر وہ مارت اور وہ تصویریں ہم نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں لگائی ہے اللہ نے دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آتی ہے نبی تم فرماو اگر میں غیب جان لیتا تو ظاہر ہے آپ الاسلام مستقبل کو فورس ہی کر سکتے تھے بصلا آپ دنیا میں سمجھ لیں اگر بینظیر بھٹو کو یہ پتا چل جاتا کہ پنڈی جلسے کے بعد مجھے ٹارگٹ کے طور پر کل کر دیے جائے گا ایک سنیپر کے ذریعے تو اس دن تو اس نے مطلب وہ تو گاڑی سے باہر نکالا ہے نا اسے اس نے گھار سے باہر نہیں تھا نکلنا ظاہر ہے کہ اس ڈیٹ کو اتنے مجھے تمہیں قتل کیا جائے گا وہاں پر اور ظاہر ہے جب وہ ڈیٹ گزر جائے گی تو وہ خطرہ ٹال جائے گا پلان سارا چوپٹ جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ کرتا ہے جب بچانا ہوتا ہے جس طرح کہ نبی الاسلام ہجرت والی رات اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر دی ان کافروں پر نبی الاسلام نکل کے بہت صبح ہوئی تو وہ جاگے تو دیکھا حضرت علی بستر پر لیٹے میں طرح نکل کے انہوں نے اے کیوں ہے بھئی اللہ نے بچا لیا تو اے نبی مجھے فرما دو کوئی تکلیف نہ آتی تو غزوہ اہد میں آئی ہے نہ تکلیف اگر اللہ کے نبی الاسلام کو یہ پتا ہوتا کہ اس لیول کی تکلیف اس طرح آنی ہے اشارہ تو آپ کو خواب میں مل گیا تھا میں نے اس سے فورسی کر لی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اس میں تو زیادہ تک کیا سوچا ہوگا کہ کچھ ہمارے بھی شہید ہوں گے کچھ ان کے مر جائیں گے اللہ کے نبی نے یہ سوچے ہی نہیں تھا کہ مدینہ کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے کسی انساری کی لاشنا اس گھر میں گئی ہو ستر سے زیادہ لوگ صحابہ شہید ہو گئے اور فتح شکست میں بدل گئی چند لوگوں کی نافرمانی کرنے کے سبب اور اپنے بارے میں تو اللہ کے نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے بھی چار دانت شہید ہوں نے خون کا فوارہ چھٹ گیا آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی پھر وہ آیات ناظر ہوئی محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے اُلٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی اُلٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالی شاکرین کو جزا دے گا جو ثابت قدم رہنے مالے ہیں یعنی تم نے ہمارے نبی پہ کوئی احسان کیا ایمان قبول کر کے اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے بھی جائیں تم نے اپنے لئے ایمان قبول کیا اللہ کے نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اب یہ نبی علیہ السلام کو تو نہیں بتا تھا اے نبی تم فرماو کہ نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی میں تو نہیں مگر در سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لی قومی یؤمنون ان لوگوں کے لئے جو بات کو ماننا چاہیں یا ایمان لانا چاہیں اب اس کے اوپر کتنا بولا جائے میرے بھائی یعنی ہر چیز کا اینڈ ہے اور اس کو سپورٹیو ایک آیت قرآن میں سیدہ عائشہ کا عقیدہ اللہ نے بیان کر دیا سورہ التحریم کے سٹارٹ میں پارہ نمبر اٹھائیس میں امت کو بتا دیا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے آیت نمبر تین ہے سورہ التحریم وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس بیوی نے نبی علیہ السلام کی یہ خبر لیک کر دی یعنی دوسری بیوی کو سیدہ حفظہ کو بتا دی یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ دو بیویاں سیدہ عائشہ اور حفظہ تھی اور اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْدُ تو نبی علیہ السلام نے بعض چیزیں تو بیان کر دی اپنی اس بیوی سے اور بعض سے اعراض کیا یعنی مکمل نہیں کیا کہ کہیں نیگٹیف سائیکالوجی نہ ہو کچھ بتایا کہ مجھے اتنا پتا چلا ہے وہ اگلے بندوں کو ایسے تسلیح ہو جائے دی شکر ہے پوری گھال نہیں پتا لگی اچھا ٹیچر یہ ہی ہوتا ہے میں بھی ایسے کرتا ہوں پتا میں انہوں سارے کچھ ہونتا ہے میرے زیادہ دشار نہیں ہو بہت سکت میں کچھ تھوڑی چیز کر کے باقی کو اوبرلوک کر دیتا ہوں اچھا ٹیچر اسی طریقے سے آپ کا بہیویئر اپنے بی بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں تنہوں پھر اتنا پچھلی بھی ساری گھڑاوانگا خدا آدھا نا ہے سلوشن اینڈ پہ آئے اس میں بھی آپ کچھ چیز کریں کچھ اوبرلوک کر دیں یہ نبیوں کی سنت ہے بعض بتا دی بعض سے خود احراز کیا تاکہ وہ کہتے ہیں بھاگنے کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے اگلے بندے کو آپ اتنا ہی نا کرتے ہیں منوئے بھی پتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے بیویوں کے کیس میں تو یہ ہوتا ہے مہارے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ میں ایک خاص بتا رہا ہوں آپ کو تو فَلَمَّا نَبْعَهَا بِهِ تو جب نبی الاسلام نے ان کو خبر دی اس کے بارے میں کہ دیکھو بھئی یہ یہ ہوا قَالَتْ مَنْ أَنْبَعَكَهَادَ اب بیوی تھی ویسے تو اس طریقے سے بات کرنا تو شاہنِ رسالت کے عدب کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی کہیں کہ تم نے یہ میری بات لی کی ہے ہمیں کوئی کہے تو ہم یہ تو نہیں آگے سے کہیں گے تو ہم کنے درسے ہیں پتا اللہ کے نبی ہیں وہی نازل ہوئی ہوگی لیکن ہماری اس میں کتنی لرننگ ہوگی کہ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کو کس نے بتایا آپ تو ہونا چاہیے تھا آپ کہتے ہیں میں عالم الغعیب ہوں انہی والے عقیدے سے مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے اللہ کی تاعت سے مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے قَالَ نَبَّنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تو نبی نے فرمایا مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے مجھے اس نے خبر دی ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اور امہ عائشہ کا بھی عقیدہ کلیر ہو گیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی سب کچھ جان لیا کرتے تھے پھر جو تین صاحب کی توبہ کا واقعہ ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آیا غزوِ تبو کے موقع پر وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ صاحبی کہتے ہیں کہ قاب بن مالک قرآن میں صرف ان کے توبہ کا ذکر آیا ہے اس کی وجہ سے سورہِ توبہ اس کا نام ہے ڈیٹیل پوری آئی ہے غزوِ تبو پر پیچھے رہ گئے تھے اس میں وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ بہانے کر رہے تھے میں نے بھی سوچا میں بھی جا کے بہانہ کر لوں پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے بہانہ کیا تو بعد میں اللہ تو اپنے نبی کو بتائی دے گا کہ اس نے جھوڑ بولا ہے تو پھر اینڈ پہ بول تو میرا کھلی جانا ہے تو میں نے پھر سچ سچ بتا دیا کہ میری یہ سوستی ہے میں نہیں جا سکا پھر پچاس دن کا بائی کارٹ ہوا پھر آیات نازل ہوئیں تو اس صاحبی کا بھی کیا عقید ہے کہ اگر میں نے حضور کو دھوکہ بھی دیا تو وقتی طور پر دوں گا بعد میں اللہ تو بتا دے گا پھر سورہِ توبہ اے نبی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ آپ کو تو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو تو پھتا ہے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں پورے قرآن اور احادیث کا اسلوب اسی طرف جاتا ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام کو غیبی خبر دی جاتی تھی ما کانا و ما یکون والا معاملہ نہیں تھا اور نہ علم الغیب کوئی کمپیٹینسی ہے کہ کوئی شخص ایک مہارت ہے جو حاصل کر لے جیسے کوئی موبائل پہ چلانا سیکھ جاتا ہے ٹائپنگ سیکھ جاتا ہے تندور میں روٹیاں لگانا سیکھ جاتا ہے نہیں اس طرح یہ کوئی مہارت نہیں کوئی حاصل کر لے بلکہ یہ غیبی خبر اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے جب چاہتا ہے نہیں دیتا نہیں پتا چلتا جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے صحیح بخاری میں غزوہ موتا کئی سو کلومیٹر دور ہو رہی ہے رومن امپائر کے ساتھ اور رضو مسجن نبی میں رو رہے ہیں میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اور اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ آیا خالد ابن ولید اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا تو خالد ابن ولید جو ہے وہ اتنی بڑی فوڈ سے وہ مختصر تھی جماعت کو بچا کے واپس لے آئے وہ فتح ہی تھی آلموسٹ اب وہ منظر دکھا دیا اللہ جب چاہے سورہ یوسف دیکھ لیں حضر یعقوب علیہ السلام کے قریب ہی وہ کون تھا ان کو نہیں پتا چلا وہاں پہ بیٹے کو چھپایا ہوئے اور جب پتا چلنے پہ آئے تو جب وہاں سے وہ قاسد چلے تو کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بھاس اس وقت اللہ نے دکھا دیا یہ سب کچھ ایسے ہے یہ بالکل کلیر کٹ ہے اور یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیغمبروں کو اگر پیغمبروں کا یہ حال ہے تب بابت شاہی کوئی نہیں اتے چھڑ دے وہ کانی ختم اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کا سٹیٹس کلیر کر دیا جائے تو پھر باقی تو بیچ میں سکود با خود نکل جائیں گے پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیزیں رہ گئی ہوں اب اس میں بہت ساری باتیں جو میں آور کر سکتا ہوں بخاری مسلم سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑے اور فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے تو اگے بھی پڑھو نا جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بخاری مسلم میں ہی آیا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جب میں محراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کیا اور مجھ سے سوالات کیے اور مجھے ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں تھے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکرا دازہ کریں یعنی کوئی ایکٹنگ ہے یہ یعنی حضور کو کہا کہ مجھے لوگ حضور کہہ مجھے جھوٹا کہیں گے کہ میں ان کی جواب ہی نہیں دے سکرا اب وہ سوالیاں کہا رہے تھے کہ بیت المندس کے دروازے کتنے ہیں سیڑھییں کتنی ہیں دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے اگر تم کہتے ہیں میں رات و رات ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آگے ہوں جو اس زمانے میں چالیس دن کا سفر تھا ایک رات میں کون یہ ساری چیزیں یاد رکھ سکتا ہے جبکہ وہ گیا ہے اس کام کے لیے تو نہیں گیا اس اکیڈمی میں ہم کئی دفعہ سیڑھییں چڑھیں میں آپ سے پوچھو کتنی سیڑھییں بتاؤں کر لو گل جب تک کہ آپ اس نیئے سے نہ چڑھیں کہ مجھ سے کچھ نے سیڑھییں پوچھنی ہیں تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہوا اللہ نے بیت البقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا وہ جو جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا لیکن جب انہوں نے پوچھا تو اس وقت اللہ نے سامنے کیا کہ یہ دکھا دیا یہاں پہ بھی جب کہا میں جب تک ممبر پہ مجود ہوں مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا یعنی اللہ کی غیبی تائی تھی کہ پوچھتے جاؤ اللہ تعالی مجھے آگاہ کرتا جائے گا اس معاملے میں یہ کیا کرتے ہیں ایک ٹکڑا پکڑتے ہیں اسے پوری ڈاکٹرنگ کھڑی کرتے ہیں پورے قرآن حدیث کا اسلوب ایک طرف ہوتا ہے ایک چیز کو پکڑ کے اسے ختم کر دیتے ہیں ہونا چاہیے پورے قرآن کا اسلوب دیکھیں اور اس ایک چیز کو اس کے تناظر میں سمجھیں یہ اُلٹ طریقے سے چلتے ہیں اس طرح ہم کرنا شروع کر دیں گے تو میرے بھئی اس طرح تو دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا نعوذ باللہ من ذالک قرآن حدیث کے اندر ڈاکٹرن بیان ہوئی ہے باقی ساری چیزوں کو اس کے اندر سمجھنا ہوگا پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کوئی صابی ہو جو کوئی اللہ اور جومی آخرت میں ایمان لے ہے اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو ایمان برسالت ہونا ضروری کوئی نہیں ہے ساری جنت میں چلے جائیں گے جو اللہ اور آخرت کو مان لیں تو باقی قرآن سارا جھوٹا ہے بھئی اس کی نظر میں اس کو سمجھیں کہ یہودی عیسائی اپنے اپنے وقت میں جو اپنے اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان کے وقت میں اس وقت تک جتنے پیغمبر تھے ان کو ماننا ضروری تھا بعد میں آلین والے پیغمبر کی تو دعوت ابھی آئی نہیں ہے